اگر کسان تھوڑا سٹریٹیجی بنائے اس بات کو لے کر کہ مال کتنا مارکٹ میں لانا ہے کیا ڈیمانڈ ہے کیا سپلائی ہے کسان اگر سنگٹھت ہو کر اس چیز کو سمجھے اور اس حساب سے مارکٹ میں مال اتارے تو اس کا فائدہ کسانوں کو مل سکتا ہے کیونکہ ابھی کمانڈ جو ہے وہ رہتی ہے آڑتی اور بیپاریوں کے ہاتھ میں کیا ریٹ رکھنا ہے کیا نہیں اگر کسان ہمارا جاگروپ ہو اور وہ یہ نردھارت کرے کہ کتنا مال مارکٹ میں اتارنا ہے کتنا نہیں کتنی ڈیمانڈ ہے یہ ساری چیزیں اگر کسان سمجھے اس کو باریکی سے تو کسان جو ہے وہ خود دہ کر سکتا ہے کہ اس کے مال کا ریٹ جو ہے وہ کیا ہوگا پھر اس میں ویپاری اور آڑتی کا جو رول ہے وہ بلکل ختم کیا جا سکتا ہے یہ چیز سمجھنے کی ہے اگر کسان جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے جتنا انتر آج داموں میں ہے اگر ساڑھے تین سو تک کا بازار ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کسانوں نے مال جو ہے وہ کم لائیا ہے منڈی میں اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج جہاں دھائی سو تک کا بازار تھا وہاں ساڑھے تین سو تک کا بازار ہے تو کسانوں کو یہ چیز تھوڑا دیکھنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کسان ایک جو ٹھو اور تھوڑا آپس میں جو ہے وہ ایک کنیکٹیوٹی کرے رکھے اور کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فرم اتنے ادھک ہے کہ اس پر جو ہے وہ ڈسکسشن کے پلیٹ فرم بنائے جا سکتے ہیں وہاں پر کسانوں کو آپسی تالمیل کے ساتھ جو ہے وہ منڈی میں کتنا مال لانا ہے کتنی ڈیمانڈ ہے اگر کسان اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خود سمجھے کیونکہ میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ ویپاری بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ کھرتا ہے اس میں ویپاری کو پتا ہے کہ مال کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کا ریٹ اس حساب سے جو ہے وہ کیا رکھنا ہے تو یہی چیز اگر کسان معلوم رکھے تو وہ جو ہے نرداریت خود کر سکتا ہے کہ مال اس نے کس ریٹ پر بیچنا ہے کیونکہ ویپاری کو جس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ کس ریٹ پر مال کھریدنا ہے مال کا صحیح دام لے سکتا ہے تو ساتھی اس بات پر ویچار جرور کیجئے گا اور اپنی بات جرور کہیے گا آپ کیا خود کا کیا ماننا ہے کیا کہنا ہے کسانوں میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے شاید جو کمی مجھے لگتا ہے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ کسان جو ہے وہ سنگٹت نہیں ہے کسان بکھرا ہوا ہے ایک ہی گاؤں کی بات کرو تو ایک ہی گاؤں میں جو ہے وہ کسانوں کی لگ رہتی ہے آپ لوگ اگر سنگٹت ہوں گے تو ہی جو ہے یہ چیزیں سکسیسفولی آگے بڑھ سکتی ہیں آدھروائز جو ہے وہ آپ یہ چیزیں نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا بہتر تالمیل ہی آپ کو بہتر دام دیلا سکتا ہے راکیش راجکوچ جی یہاں کچھ بات کہہ رہے ہیں جب مال تیار ہوتا ہے تو روک نہیں سکتے بھائی راکیش جی میں خود کسان ہوں اور ہمارے گھر میں بھی ٹاماتر ہوتا ہے یہ مجھے بھی معلوم ہے مال تیار ہوتا ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن اگر آپ سٹیٹیجی کے ساتھ مال کو جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کی بات اگر کروں کچھ کسانوں نے مال روکا ہے اور ریٹ بڑا ہے تو آپ تھوڑا نقصان اٹھا کے تھوڑا فائدہ لے سکتے ہیں یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا مال اگر صحیح ریٹ میں نہیں بکتا ہے تو آپ جو مال کو جو ہے بے شک آپ ڈم کر دیجئے آپ دان کر دیجئے کسی ایسے گردوارے میں یا پھر کسی ایسی گوشالہ میں جہاں ان کا اس مال کا فائدہ ہو دمپ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ تھوڑا مال اگر دمپ کریں گے جو خراب مال ہے وہی دمپ کر دیجئے قوالٹی والا مال لے کے آئیے اور اس پر فائٹ کیجئے تو مجھے لگتا ہے شاید آپ کو ریٹ جو ہے وہ بہتر مل سکتے ہیں اس طرح کی سٹیٹیجی سے صرف میرے ایک بار کہنے سے ہی یہ چیز جو ہے وہ سکسس پھولی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے آپ کو اس پر ویچار کرنا چاہیے میرے کہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے میں نے کہا ویسی ہی چیزوں کو فولو کے نہیں آپ جو ہے چیزوں کو سمجھیں چیزوں پر اپلائی کرنے سے پہلے اس کے گہرائی تک جو ہے وہ جائیں کیونکہ آپ جب ٹماتر کو لے کر اس کی گہرائی تک سمجھیں گے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹماتر کی ڈیمانڈ کہاں ہے کیسی ہے اور کہاں بہتر دام مل رہے ہیں میں سیب کا ایکزامپل دیتا ہوں جو سیب کے باغوان ہے حالانکہ سیب کو روکا جا سکتا ہے ٹماتر ایسی فصل ہے جسے روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن پھر بھی جو سیب کے باغوان ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ مارکٹ پتا کرتے ہیں کہ سیب کے بہتر مارکٹ کہاں ہے اس کی مارکٹنگ کرتے ہیں حالانکہ کسان کے پاس اتنا سمیں نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے ٹماتر کے مارکٹنگ کے لیے ادھر ادھر بھاگتا پھر ہے لیکن اگر ایک سٹیٹیجی تیار کی جائے گاؤں سے جو ہے وہ کچھ چنندہ لوگ باہر نکلیں اور مارکٹ کو صحیح طریقے سے سمجھیں تو وہ لوگ آ کر جو ہے اس کا فیڈبیک اپنے گاؤں کو دے سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ کام کیے جا سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے جیسے سیزن ختم ہوتا ہے اس سیزن کے ختم ہونے کے بعد ہمارے دوسرے راجیوں میں جو سیزن چلتا ہے جیسے آپ کا بینگلور ہے یا پھر آپ کا ناسک ہے تو ان علاقوں میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ویزٹ کیجئے سرکاری طور پر بھی ویزٹ کیجئے کیونکہ جس طرح سے جو اگری کلچر ہورڈی کلچر دیپارٹمنٹ ہے تو وہ بھی اس طرح کے ٹور بناتے ہیں ان کے تھروں اگر کیونکہ آپ اپنا خود کا پیسہ جو ہے وہ نہیں خرج کر سکتے ہیں اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کسان کے پاس تو آپ ان کے مادھیم سے کوئی ایسا ٹور بنائیے کہ ان سٹیٹ میں جا کر ان کی پروڈکشن دیکھئے ان کی پیداوار کیسے وہ پیداوار کرتے ہیں کیسے بہتر پیداوار ان کے پاس ہوتی ہے اور ان کے ریٹ کیوں اتھک رہتے ہیں بینگلار کی میں بات کروں بینگلار جو ہے وہ یہاں سے زیادہ دام رہتے ہیں اور اس کا ایک قارن جتنا میں سمجھا ہوں وہ یہی رہتا ہے کہ بینگلار جو ہے وہ مال کی گریڈنگ کر کے ہی مارکٹ میں آتا ہے خراب مال جو ہے وہ اس میں بلکل بھی نہیں ہوتا ہے دانہ دانہ بہتر ملے گا جو خراب مال ہوتا ہے بینگلار کا وہ اسے علیک سے چھنٹنی کر کے اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں تو ہمارا کسان بھی اگر اس طرح کی گریڈنگ کرے گا اور ریٹ کو لے کر لڑے گا تو جاہر سی بات ہے اس کو بھی دام بہتر ملے گے آج کا ہی ایمپیکٹ آپ لے لیجیے کیونکہ آج منڈی میں مال کم آیا جیسا کی سولہ نمبر کے آرتی بھیم سکھ جی نے کہا کہ آج کسانوں دوارہ مال کم نکالا گیا ہے کیونکہ سو ڈیٹھ سو روپے کا ریٹ ہے اور لاغت کسان کی اس سے زیادہ بیٹھتی ہے تو اتنا کرایا کسان جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے اسی لئے آپ جو ہے مال کس طرح سے مارکٹ میں لانا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کریں گاؤں والوں مل کر جو ہے وہ چلے تو آپ کو ریٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر مل سکتے ہیں اس چیز کو آپ گہرائی سے سمجھے اور آپ اپنے کومنٹ بھی جرور دیجئے آپ کو کیا لگتا ہے اس بات کو لے کر تو آپ کے کومنٹ میں پڑھ کر کل لائیو میں جو ہے وہ اس پر ڈسکسن جرور کروں گا آپ سبھی لوگوں کے ساتھ تو فیلال ساتھیو آج کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت دھنی آواز